یہ دیکھیں ہم نے اس کی دوائی نکال لیا اس کے پیٹ میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالی کی رحمت کر رہا ہم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا بلاغ کرتے ہیں یہ شروع تو میں آہستہ آہستہ اس لئے بول رہا ہوں کیونکہ ہم پکڑنے لگے ہیں یہاں سے کبوتر یہ کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم نے خود نیچے چھوڑا ہے وہ اوپر والا ہم نے پکڑنے ہیں ابھی میرا کبوتر آیا تو وہ کہتا ہے کہ کبوتر ہے ہم نے پکڑنے ہیں تو وہ ابھی کبوتر پکڑتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ اگر میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں پیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایکسپیریننس شیئر کرتے ہیں کہ ہم یہاں بے کبوتر کیسے پکڑتے ہیں تو بیوورز ابھی میرا کزن پانی لینے کے لیے کیا ہے ان کے آگے پانی ڈالیں گے امید ہے وہ پانی پینے کے لیے آئے گا اور ہم اسے پکڑ لیں گے دینا ہے پانی دیکھیں جی آپ کبوتر کو دکھا کے ہم پانی ڈال رہے ہیں اور امید ہے ابھی کبوتر آئے گا نیچے جی تو بیوورز ابھی میرا کزن اس کو پکڑنے لگے آرام آرام دیوان جواد بات ہی باقی بیوورز ہم نے اپنا کبوتر بھی دیوار پہ بیٹھا دیا ہے تو ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو پکڑ لیں دیکھتے ہیں جی کیا بنتا ہے جی تو بیوورز ہم نے پکڑ لیا ہے کبوتر بڑی محنت کے بعد کنی کبوتر اٹھیک ہے تو بیوورز ہم نے کبوتر پکڑ لیا ہے اب اس کو ہم پانی بلاتے ہیں اور لوگوں نے ان کو دوائیاں وغیرہ دی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کی دوائی نکالتے ہیں اور اور ویڈیو اور ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بیوورز ہم نے اس کی دوائی نکالتے ہیں کچھ لوگ ان کو دوائی دے دیتے ہیں جب ان کو اڑاتے ہیں تو تو ابھی یہ اس کی دوائی نکالے گا اور پھر اس کو پانی دیں گے جو وہ پانی پی گئی ہے یہ جو پانی ابھی اس کے پیٹ میں ڈال رہے ہیں وہ ہم پھر سے اب نکال لیں گے جی تو بیوورز یہ دیکھیں ہم نے اس کی دوائی نکال لیا اس کے پیٹ میں سے اب اس کو پانی پلائیں گے یہ دیکھیں اس کا مطلب یہ میدہ واش ہو رہا ہے تو ابھی اس کو پانی پلائیں گے اور پھر آپ کو ملیں گے انشاءاللہ جی تو بیوورز ابھی ہم نے اسر کی نماز پڑی ہے اور ابھی ہم اپنا ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ لوگ جہاں پر اپنے کپاس کو پانی لگا رہے ہیں صبح انہوں نے گوڑی کی تھی تو ابھی یہاں پہ یہ محول ہے کہ لوگ یہاں پہ پانی لگا رہے ہیں اور آپ ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا آپ کو اور بھی محول دکھائیں گے انشاءاللہ میں کیمرا ہی سائیڈ پڑ گی نا یہ ہاں ہون مرے ہیں یہ آن لائن کنا ہم پر آئے ہیں یہ یوٹیوب کٹ یہ آن لائن کنا ہوں یہ آن لائن کنا ہوں ماما خیرے چاچا ایدر ہاں لے ہاں جنگ ہے کنگ ہیں کنگ ہیں اچھا کیوں کنگ ہیں اچھا اچھا جی تو ویورز ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے محلے کی دکان پر وہاں سے انڈے لینے ہیں کیونکہ محمد علی خان کے لئے انڈے ختم ہوئے پڑے ہیں اور آپ کو تو بتا ہے کہ بچے بڑے شوق سے انڈے کھاتے ہیں تو ہم محلے کی دکان پر جا رہے ہیں وہاں سے انڈے لیتے ہیں اور اب مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے تو ہم نماز ادا کریں گے اس کے بعد پھر آپ کو ملیں گے پھر جوس پی لیں گے جوس بھی پییں گے ہاں جی بلکل ہمیں بوتلیں اور جوس پسانتے ہیں تو علی حیدر کی فرمائش پہ ہم جوس بھی پییں گے انشاءاللہ جی تو ویورز ہم نے انڈے بھی لے لیے ہیں اور جوس بھی لے لیے ہیں علی حیدر کی فرمائش پہ تو ابھی گھر چلتے ہیں اندیرہ ہو چکا ہے تو مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کو صبح ملیں گے اور آپ اس چینل کو سبسکر کر دو تاکہ آپ کو اچھے چیز ویڈیوز بھی بلیں انشاءاللہ اور بھائی کو پیار دکھاؤ انشاءاللہ جی تو گوڈ مارننگ ویورز گوڈ مارننگ تو نہیں کہہ سکتے یہ دوپیر کا ٹائم ہونے والا ہے تقریباً گیارہ بجنے والے ہیں تو میں ابھی اٹھا ہوں اور ابھی میں جا رہا ہوں موچ وہاں سے میں نے گوشت لینا ہے اور کچھ اور سامان لینا ہے اور ہم نے دانے بھی اپنے رکھنیاں سٹور کر کے وہ جس کے اندر ہم رکھتے ہیں اس کو اس کا مجھے نام کا تو نہیں پتا کہ اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں لیکن ہم اس کو سرائکی میں کلوٹی بولتے ہیں تو اس کے اندر دانے بھی ڈالنے ہیں وہ بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہوگی اور یہاں پہ ہمارے گھر کے اندر برامدک کے اندر بھیڑ نے اپنا گھر بنایا ہویا ہے اردو میں تو بھیڑ بولتے ہیں لیکن ہم سرائکی میں اس کو ڈمبوک بولتے ہیں تو اس نے اپنا گھر بنایا ہویا ہے اس کا گھر گرائیں گے اور آپ کو دیکھائیں گے اور ہاں جو میں بول راؤں کے بھیڑ کا گھر ہے اردو میں تو بیڑ کا گھر بولا جاتا ہے لیکن سریکی میں ہم اس کو بولتے ہیں کہ یہ اے ڈمبو کا اندھی کھکھو رہے تو اس کو گرائیں گے اور آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے جی تو بیوبرز ابھی ہم اپنی گندم ڈالیں لیکن اس کلوٹی کے اندر ہی ہوتی ہے کلوٹی جو میں نے آپ کو پہلے برطایا ہے کہ ہم سریکی میں کلوٹی بولتے ہیں تو ابھی ہم اس کے اندر اپنی گندم ڈالیں گے اور آپ کو دیسائیٹی کی قوم والے لوگ یہاں پہ دائیں کیسے سٹور کرتے ہیں بیوبرز ابھی آپ اپنا آخری گٹو ڈالنے نہیں لگی ہیں اس کے اندر اور اب ہم پانی پیئیں گے اور آپ کو ملیں گے بیوبرز یہ ہمارے کچھ پچھلے سال والے دانے تھے ان کے اندر کیڑا بڑھ جاتا ہے تو ان کو ہم بکھیر رہے ہیں ان کو دھوپ لگے گی اور اس کے بعد ان میں سے جو کیڑا ہوگا وہ پتم ہو جائے گا تو ایسے بھوک بھی لگوائی جاتی ہے پچھلے سال والے گندم کو جی تو بیوبرز ابھی ہم نے اپنی گندم کا کام ختم کر لیا ہے ہم نے گندم سٹور کر لیا ہے اور اب ہم پانی پی رہے ہیں یہاں پہ اور میں آپ کو دکھا تو وہاں پہ بیڑ کا دھر ہے یہ تھوڑی دیر تک ہم اس کو بھی گرائیں گے جس کو ہم سرائیگی میں ڈھمکو والی کھکھر کہتے ہیں تو اس کو بھی ہم ابھی گرائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے انشاءال پیوبرز ابھی ہم ڈالنے لگے ہیں اس ٹینکی کے اندر یہ نمک والا پانی اس لیے ڈالنے ہیں کہ وہ جو بھیڑوں کا زہر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے تو ڈنڈے کے ساتھ وہ خطرے ناک کام ہے تو یہ والا کام خودا سیف ہے تو اس لیے ہم یہ پانی ڈالیں گے اس کے اندر اور اس پرے کے ذریعے ہم ان کے گھر کو ختم کریں گے ایک بھیڑ کا گھر گرا دیا اور اب یہ دوسرے کی باری ہے تو الیہدر اب پھر سپریے کے لیے تیار ہے تو دکھاتے ہیں آپ کو چل الیہدر جی تو ویورز ہم نے یہ بھیڑ کا گھر گرا دیا اور ہم نے باقی بھی تمام کام ختم کر لیا تو اب ہم کھانا کھاتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ اثر کے ٹائم ملتے ہیں ابھی اثر کا ٹائم ہو چکے ہم نے اپنے کام شام ختم کر لیا اور ابھی ہم یہاں پر تھوڑا سا فریش ہونے کے لیے باہر نکلے ہیں آپ کو تو پتہ ہے کہ گاؤں کا محول کیسا ہوتا ہے بہت ہی مزہ آتا ہے مغرب کے ٹائم مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں بھی آپ کو ملواتا ہوں میرا ایک چھوٹا قزن ہے وہ تقریباً دو دنوں سے اس نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ میں نے ویلاغ میں آنا ہے ویلاغ میں آنا ہے تو میں اب اس کے ساتھ آپ کی بات کرواتا ہوں یہ ہے جی عبداللی خان عبداللی ہونگالکار ہونٹا ہے چھوٹے میں نے قزن ہی ریکویسٹ کی تھی ہے چاہاں ہونٹا سبسکرائب ہی کرے چاہاں لائک ہی کرے چاہاں پیوورز ابھی مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے اور ہم یہاں پر اثر کو انجوائے کر کے واپس آ رہے ہیں یہ گھون کی اثر بہت مزے کی ہوتی ہے ہم نے خوب انجوائے کیا ہے فریش ہوئے ہیں ساری تھکاور دور ہو جاتی ہے اور ہمارا یہ جو ایکسینٹ ہے بولنے کا اردو بولنے کا تو آپ اس ایکسینٹ کو اگنور کیجئے گا کیونکہ ہم سرائی کی لوگ ہیں تو ہمارا ایکسینٹ یہ ہی ہوتا ہے یا تو اگرور کیجئے گا یا اس کو انجوائے کیجئے گا تو آج کے ویڈیو کا یہیں پر انڈ کرتے ہیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کی اندر اتنے دک اللہ حافظ